عشی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انتہائی واجب الاحترام بزرگو عزیزو دوستو الحمدللہ آپ کے علاقہ کی یہ کانفرنس ختم نبوت کے عنوان سے کامیابی کے مراحل تیہ کرتی ہوئی اختتام کی طرف رواں دماؤں ہے یوٹیوب کا ریڈ بٹن دبا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائکن کو ضرور دبائیے کہ آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچیں شکریہ اور ہر جذبہ ایمان رکھنے والے نے اپنے والہانہ انداز میں ہم سب کی غیرت ایمانی کو بیدار کیا ہے چلتے چلتے میری بھی باری آگئی اور آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ جتنے حضرات بیٹھے ہو اللہ جللہ شاہ نہو نے آپ کو مہمان کا اکرام کرنے کی توفیق اطاف فرمائی خداوند عالم اس با برکت محفی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کافی مجمع جا چکا ہے اور کچھ میرے جیسے بیٹھے ہیں کہ جن کا یہاں جاننے والا کوئی نہیں ہے اور آگے کے رستے کا ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کہاں جانا ہے اتنا مجمع بھی نہ بیٹھے اگر اس بات کا یقین نہ ہو کہ سوپہ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے بے فکر ہو کے چلے جائیے ہمیں بیان عزیز نہیں ہمیں آپ کا اور اپنا ایمان عزیز ہے جو جلسے کے لئے جاگ سکتا ہے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لے کہ وہ نماز کے لئے بھی جاگنے کی کوشش کرے انشاء اللہ قرآن کریم فرقان حمید میں سے دو جگہ سے تلاوت کی ہے پروردگار عالم ان لوگوں سے مخاطب ہوا جن کو اللہ پاک نے ایمان کی سرداری عطا فرمائے شاری انسانیت سے نہیں انسانوں میں سے ان لوگوں کو جنا جن کو اللہ پاک نے کلمے کے تاج پہنائے اللہ پاک نے ان لوگوں کا انتخاب کیا جنہیں دنیا کے اندر غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عزاز مخصہ مہینہ بھی بڑا انچی حیثیت کا مالک ہے جمادی انسانی ہمراضِ رسول یارِ غار یارِ مزار سیدنا عمو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وقت ساتھ دیا جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تو ہم نے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے ہر آن ہر گھڑی اللہ کا حکم پورا کرنے کی اس کے قانون سے تجاوز نہ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ حد بندی کے اندر رہ کر اللہ اس کے حبیب کو راضی کر سکے بیشتر علماء اکرام کا بیان ہو چکا میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اب بیان کرنے کی ضرورت ہے میں زبان نے اتنی محبت اور چاہت سے بلایا اور ان کے خلوص پر حاضری کا موقع ملا آؤ تھوڑی سی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی باتیں کر لیں بڑے قیمتی لوگ ہو صبح سے لے کر شام تک حلال روزی کی تلاش میں تکلیفیں اٹھاتے رہے صبح سے لے کر شام تک نکلے جو اللہ نے مقدر لکھی تھی وہ روزی مل گئی گمبد خضرہ کی کھڑکی سے ایک اعلان ہوا مبارک بات دے دو ان لوگوں کو کہ جو صبح رزق حلال کے لیے گھر سے نکلے اور رزق حلال کماتے کماتے تھک گئے حرام کا لکمہ اپنے گھر نہ آنے دیا حلال کی کوشش میں تھک گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میرے امتی کو خوشخبری دے دو اس دن کے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا تاجر چار چیزیں میری جھولی میں ڈال دے امان والا ہو کلم والا ہو اللہ کو ماننے والا میری غلامی کا تو گلے میں ڈالنے والا چار چیزیں میری جھولی میں ڈال دے دیانت داری ڈال دے اس میں اخلاق ڈال دے سچائی ڈال دے حلال کی روزی ڈال دے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار چیزیں محفوظ کر کے جھولی میں دنیا سے چلا گیا پیدانِ معاشر میں جہاں نظر آ گیا ہاتھ پکڑ کر میں کملی والا اسے جلت کے دروازے پہ چھوڑ کے آوں گا کاروبار کے اندر دونمبرینی کریں گے تجارت کے اندر تھگینی کریں گے دوسروں کے مال کو ہڑپنی کریں گے ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ملیں گے کاروبار کے اندر ہو گھر کے اندر ہو معاشرے کے اندر ہو بزار میں ہو گلی محلے میں ہو کنبِ برادری میں ہو کبھی بھی اخلاق اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کریں گے ایسی بات نہیں کریں گے کہ عزتِ نفس مجرور نہ ہو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا پیدانِ معاشر پہ جہاں نظر پڑ گئی ہاتھ پکڑ کے حوضہ کوسر پہ لے جاؤں گا اپنے ہاتھوں سے جہاں میں کوسر پھلا کے دلوت کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤں گا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونو معا صادقین اے لوگو جو ایمان لائے وہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جتنا حریت کا کافلہ بیٹھا جب سے جلسہ شروع کسی نے تلاوت کلام اللہ کی کسی نے نبی کی نات پڑی کسی نے بیال کیا کوئی جذبات میں آیا کوئی ترنم میں آیا کسی نے اپنا مسلک بیال کیا کسی نے اپنی حضور کی سیرت بیال کی کسی نے علماء حق کا ملشور بیال کیا کسی نے اس جد و جہد کو بیال کیا کئی کسی نے اس محنت کو بیال کیا کافلے کی عظمت کو بیال کیا اللہ جللہ شانوں کی قسم ہے ایک بھی علمی دکھا دو جس کے موں کو حرام لگاؤ ایک بھی دکھا دو جس نے اخلاق سے گری ہوئی بات کیو ایک بھی علمی دکھا دو جو حرام روزی کماتا سچائی کا دامل جس نے چھوڑ دیا ایک بھی علم کے اندر سے دکھا دو جو بددیانتی کرتا ہو رب بیز جلال کی قسم یہ کسی یونیورسٹی میں پڑھنے والے نہیں یہ کسی کالیج میں پڑھنے والے نہیں یہ کسی آگسپورٹ میں پڑھنے والے نہیں یہ چٹائیوں دریوں پر بیٹھ کر اللہ جللہ شادو کا قرآن پڑھنے والے انہوں نے قرآن خدا کا سینے سے لگا لیا پروردگار عالم نے قرآن سینے سے لگانے کی برکت سے زمیل پر آسمال کے ستاروں کی طرح چمکہ دیا ہے یہی لوگیں دل مخلوق خدا کی خدمت میں گزرتے قرآن پڑھتے پڑھاتے گزرتے حدیث پڑھتے پڑھاتے گزرتے علوم نبی ویاسینے میں اتارتے گزرتے ان کا سونا بھی عبادت ان کا رونا بھی عبادت ان کا جاگنا بھی عبادت ان کا اٹھنا بھی عبادت ان کا چلنا بھی عبادت اس لئے علماء اکرام نے انساء فرما دیا کہ مدنی قریب صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا انساء ہے ہزار عابد رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کہیں ایک عالم سلط کے مطابق رات کو سو جائیں ہزار عابد وں کا سجزہ ایک عالم کے سونے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے مولانا مملوک علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس سے آپ کی درست گاس ہے آپ کی کلاس سے دو شاگرد کامیاب ہو گئے ایک مولانا قاسم نوت وی رحمت اللہ علیہ ایک سرسید احمد خان ایک نے ارادہ کیا میں کالج بناؤں گا جس نے کالج بنانے کا ارادہ کیا پہلے بات سن لو پنجاب سے آیا ہوا ختیم اصلی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا کالج کی مخالفت نہیں کرتا یونیورستی کی مخالفت نہیں کرتا کالج کے اندر پڑھنے والا شہید اسلام ہے کون ہے دکٹر خالد محمود سمر رحمت اللہ رہ کر بھی اپنے ایمال کو بچایا یونیورستی میں رہ کر ایمال کو بچایا جو اپنی ڈاکٹر کی ڈگری لے کے محمد علی حقانی کے پاس آگئے اببا جان نے دیکھ لیا بیٹے کیا لے کے آیا اببا جان ڈاکٹر کی ڈگری لے کے آیا اور اببا جان جنہ ہسپتال کے اندر نوکری کے آرڈر لے کے آیا باپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے تیرے میرے جیسا ہوتا ملاد کراتا دروازے پر ڈھولڈ مکے کرواتا ترے ترے کے ناچ کرواتا خیرات کرتا واہ محمد علیق کا نیتری طلبت پر کروڑو خدا کی رحمت ہے آنسو کے ساتھ رونے لگ گیا بیٹے کیا لے کے آیا میں نے تجھے دنیا والا بننے نہیں بھیجا تھا میں نے قرآن والا بننے بھیجا تھا اللہ اکبر سامنے نوکری کے آرڈر پار دی ہے حضرت ڈاکٹر شہید کہنے لگے آنکھوں میں آنسو تو آگئے کلیجہ موں کو آگیا لیکن باپ کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھا اس آسمان سے فیصلہ آگیا اے خالد ماموس سمر شہید اسلام تو نے اللہ کی رضا پر اپنی رضا قربال کر دی میں تجھے مسجد میں شہادت کی موت کے رتب عطا فرماؤں گا اتیاد کے اندر اپنی حمد و سنا بیال کرتے ہوئے تجھے اپنے پاس بلاؤں گا تو تو منو من مٹی کے نیچے چلا جائے گا رہتی دنیا تک تیرے کام کو بھی زندہ رکھوں گا تیرے مقام کو بھی زندہ رکھوں گا یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ وکونو مع الصادقین مولا قاسم نتوی رحمت اللہ نے اللہ غنی کہ دیا مدرسہ بناؤں گا سن سید نے کہ دیا مولا مملو قلی صاحب رحمت اللہ لے دوسرے شگید نے کہ دیا میں کالج بناؤں گا جس نے کالج کا علال کیا کسی نے کا انٹے ہم دیں گے کسی نے کا سریع چھت کے پلستر میرے ذمہ روغن کلی میرے ذمہ تخت میرے ذمہ چل دنوں کے اندر کالج بل گیا اللہ اکبر دنیا کی طاقت ساتھ ہے دنیا کی مدد ساتھ ہے دنیا کی حوصلہ افضائی ساتھ ہے ایک درخ کے نیچے بیٹھ گئے اللہ کا قرآن کھول کے بیٹھ گئے نبی کا فرمال کھول کے بیٹھ گئے چاہیے تو یہ تھا کالج والے کے ساتھ دنیا لگ جاتی کالج والے کے ساتھ دنیا آباد ہو جاتی قرآن والے کا ساتھ کوئی نہ دیتا وقت گزرتا گیا ادھر مجرسے بنتے گئے ادھر کالج بنتے گئے اللہ ہوا نہیں کالج میں پڑھنے والا ایک ایک آدمی پر ایک کروڑ پیا لگا مجرسے کے اندر قرآن پڑھنے والے کو کبھی دال بھی نصیب نہ ہوئی سال کے اندر کبھی جوڑا بھی نصیب نہ ہوا ٹوٹا جوتا پیل کر قرآن پڑھتا رہا پٹا و کرتا پیل کے قرآن پڑھتا رہا چٹائیوں کر کے قرآن کا ساتھ نہ چھوڑا چاہیے تو یہ تھا کالیج کے اندر جتنے پڑھنے والے پیل فرض ایک ڈاکٹر بنا ایک مینیسٹر بنا ایک وزیر آزم بنا ایک وکیل بنا بینیسٹر بن گیا جج بن گیا ایک کروڑ پیا لگا جاؤں جاؤں مینیسپل کمیٹی میں جا کے دیکھ لو سرکاری ادھاروں میں جا کے دیکھ لو کئی تمہیں ڈاکٹر نظر نہیں آئے گا کئی عملہ نظر نہیں آئے گا کئی افسر نظر نہیں آئے گا کئی مکیل نظر نہیں آئے گا اور ادھر آؤ مسجد کے اندر چلے جاؤ مزرس کے اندر چلے جاؤ ایک ایک مسجد میں تمہیں دست عالم ملیں گے دست دست حافظ قرآن ملیں گے رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا مسجد بھر جائیں گی مدرسوں کے اندر جگہ نہ ہوگی لوگ اپنے مکانوں کی بیٹھ کے کھول دیں گے لوگ وہاں قرآن پاک سنائیں گے حالوں پہ قرآن سنائیں گے چطو پہ قرآن سنائیں گے اللہ اکبر ادھر تمہیں کالیج کے اندر ادھر تمہیں کمیٹی حال کے اندر افسر نہیں ملتا ادھر انار کے درخت کے نیچے قرآن آباد کرنے والا ہر گھر کے اندر قرآن کا حافظ تمہیں ملتا ہے نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے تھا درخت کے نیچے بیٹھنے والا ناکام ہوتا کالیج والا کام یا کام روپے والے ناکام ہو گئے قرآن والے ساری دنیا کے اندر آسمال کی سورج کی طرح چمکتے ہوئے نظر آ رہے نبو سے تحفظ رسالت کا مسئلہ آیا یہ قرآن والے آگے آگے ختم نبوت کا مسئلہ آیا یہ قرآن والے آگے تحفظ نفاع صحابہ کا مسئلہ آیا یہ قرآن والے آگے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عزت کا مسئلہ آیا یہ قرآن والے آگے کشمیر کے مظلوموں کا مسئلہ آیا قرآن والے آگے پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ آیا قرآن والے آگے مجھے ایمان ڈاری سے بدل ہو یہ قرآن کا موجزہ نہیں تو کیا ہے تم نے لاکھوں وکیلوں کے بارے میں پڑا لاکھوں ایم پی ایم این کے بارے میں پڑا کسی نے اپنے آپ کو گولی مار لی کسی نے اپنے بچوں کو زہر کی گولیاں دے دی مجھے جب سے پاکستان بنا پاکستان کی بات نہیں جب سے کلمہ لے کر امام الانبیاء صلی اللہ اللہ حضرت اللہ علیہ سلم ہرا کی چوٹیوں سے بار آئے اس وقت سے آج تک ایک مجھے قرآن والا دکھا دو جس نے روٹی کی وجہ سے خود کشی کر لی جس نے ذریعہ معاش کی تنگی کی وجہ سے خود کشی کر لی اللہ کا قرآن کہتا ہے سینے سے لگانا تیرا کام رحمتوں کے خزان آسمان کے دروازوں سے کھول دینا ہمارا کام ہے یا ایوہ الذین آمن اتق اللہ وکون مع الصادق ہی حافظ عبدالقیوم چلنا صاحب نے یہ مدرسہ بنایا آپ نے اس مدرسے کا نتیجہ دیکھ لیا ہر سال قرآن کے حافظ بڑھتے ہے ہر سال ناظر سینے میں لے کس گریز دارے سے جاتے ہیں ہم دیتے کیا ہے سال کے اندر ہزار روپیہ دے دیں گے کیا دیتے ہیں پاس سو روپیہ دیں گے ایک مندانے دیں گے اُشر دیں گے اللہ اکبر دیکھو قرآن پھیلتا جا رہا قرآن بڑھتا جا رہا قرآن والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کبھی دیکھیں جتلانا کبھی دیکھیں قرآن والوں پیسان نہ کرنا بلکہ اللہ کا قرآن کہتا یا ایوہ اللہ آمنو لا تم تلو صدقات کم بالمنی والعزہ اے ایمان والوں جنہ اللہ پاک نے کلمے کی دولت دی اپنے صدقات کو اپنی خیرات کو جدلہ جدلہ کی ظاہر اب ضائع مت کر دیا کرو صدقہ دے دیا حدیث پاک نے آیا قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ ارساد لوگوں میں سے اس آدمی کو بھی ملے گا جو دائیں ہاتھ سی اللہ کے رستے میں دیتا ہو بائیں ہاتھ بڑا خجوروں کا کاروبار ہے بہت بڑی خجوروں کی تجارت کرتا ہے آدھی خجور کھالی آدھی ہاتھ میں لے کے مدینے کی گلی سے جا رہے سامنے کوئی بھوکا ملا فقیر ملا ہاتھ پہلا کی کہنے لگا اندیم فی سبیل اللہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دے یہ نہ اس نے سوچا کہ گھر جاؤں گا اس چیز کا اتظار نہ کیا گھر جا کے کلو دو کلو خجور جھولی ملا کے ڈاز دوں گا آدھی خجور تھی وہی اللہ کے نام پر دے دی آدھی خجور تھی وہ اللہ کے نام پر خیرات کر دی گھر چلا گیا موت نے آ لیا روح نکلنے لگی اپنے بچوں کو بلایا اپنے اہل خانہ کو بلایا کہہ لگا او میرے بچوں اتنا خجوروں کا غلہ اتنے خجوروں کے گدام چھوڑ کے جا رہو باغ ہاتھ چھوڑ کے جا رہو فلانا باغ میرے فلانے بیٹے کے نام ہے فلانا باغ فلانے بیٹی کا باغ جب مجھے دفنا ہو میرے بے منو من اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال یہ باغ میرے مرنے کے بعد میرے طرف سے اللہ کے رستے میں خیرات کر دینا اولاد نے یہی کیا باغ کا انتقال ہو گیا دفنانے کے بعد وسیعت نام میں پر عمل کیا جو باغ تھا اب باجہل کسی کے خواب میں آئے مرنے والا کسی کے خواب میں آیا بڑی طبیعت بہتر ہے حساس بساس ہے سبز رنگ کی پوش شاک اڑے ہوئے جلت کے محل ہاتھ کے اندر بیٹھا ہے کسی نے پوچھ لیا اللہ اللہ وہ باغ تیرے کام آ گیا جو مرنے کے بعد تیری اولاد نے صدقہ کیا قسم اٹھا کے کہنے لگا مجھے رہ تک تو اس بات کی خبر نہیں پہنچی دوسرا کہنے لگا پھر بتا اتنا بڑا انعام تجھے کیسے مل گیا کہنے لگا مدینہ کی گلی میں خجور کھاتا جا رہا تھا آدھی کھالی میں نے اللہ کے نام پر ہاتھ پہلا دیا میں نے آدھی خجور اس کے ہاتھ پہ رکھ دی پروردگار عالم کو یہ عمل اتنا پسند آیا اس آدھی خجور دینے کی مرکس ہے اللہ جللہ شانو نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے لینال اللہ لہو مہا ولا دیما اوہا والا کی انال تقوی مل کو او میرے بندوں تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا بوگوش نہیں پہنچتا ہڈیاں نہیں پہنچتی بوٹیاں نہیں پہنچتی جس وقت جانور کے گلے پہ چھوڑی چھر رہی ہوتی ہے میں تمہارے اندر جھاک کے دیکھتا ہوں کتنا تقوی کتنی پریز گادی ہے ابو عقی رضی اللہ تعالی انہو ہے غزبہ تبو کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی نے چندے کا حلال کیا سیدنا سدھی کے اکبر رضی اللہ تعالی گھر کی سارے مال کی گھٹڑی بان کے حضور کے چندے میں لے آئے حضرت عمر آدھے گھر سامنے بیٹھ کے زارو کتار رو رہے گھر والی کہنے لگی خیر ہو کیا بات مہیت نہیں ہوئی کوئی جنازہ گھر میں پڑا نظر نہیں آیا تیرے چہدے پر کوئی ایسی اداسی نہیں تکلیف نہیں پھر بتا کس وجہ سے رو رہے کہہ لگا کیا بتاؤ ارمدینے کا بشین اپنی وسط سے مطابق حضور کے چندے میں جا کے کچھ نہ کچھ جمع کرا آیا میری جیب خالی میرا گھر خالی میرا گھر کے اندر اناج کا ڈبا خالی جولے میں آگ نہ جلی بتا میں معروم رہ گیا میں اس سعادت میں پیچھے رہ گیا گھر والی حوصل مدینے سے بار کھیتوں کی طرف نکل گئے ایک یہودی سے ملاقات ہوئی مزدوری کرے گا کیا کرائے گا ساری رات کوئے سے پانی نکال کر میرے کھیتوں کو دے دیں ساری رات کوئے سے پانی کھیجتے رہے یہودی کے کھیتوں کو دیتے رہے فجر کے وقت سڑھے تیل کی لو خجور اس نے جولی میں ڈال دی یہ لے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں چندے میں جمع کرانے کے لئے تشریف لے گئے مسید نبی کے اندر جا کے دیکھا اناج غلے کے پیسے کپڑے لٹے کے ڈھیر لگے پڑے ابو علی ساری نے اپنی جولی کو سمیٹا مسید نبی کے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے رونے لگ گئے ابو اکیل تیرا رونا اللہ کو پسند آگیا جبرائین اللہ کا پیغام لے کر زمیل پر آگئے کملی والے وہ کونے کے اندر تیرا ابو اکیل رو رہا ہے اس کی جولی کو نہ نبوت والی زمان سے حلال کر دو جتنا بدینے والوں کو خیرات کرنے کا سواب ملا اتنا سواب اکیل ابو اکیل ساری کو اللہ نے دے دیا شعبہ اکرام کی شان کی بات آئی ختم نبوت کے رکھ والے صحابہ قرآن کی سبھال والے صحابہ نبی کے تھوک زمیل پر گرنے نہ دینے والے صحابہ نبی کے وضو کے پانی کو زمیل پر گرنے سے بچانے والے صحابہ نبی کے حبدار صحابہ نبی کے تابدار صحابہ جنہوں نے چبرے تو دڑوا لئے نیزے کی عینیوں پہ چڑھ کر قرآن سنا دیا اپنے بچوں کو تو زبا رضی اللہ تعالی عنو امیہ کی مار اب اجھل کے آت میں در سینے پر چٹان مار مار کے لولو حال کر دیا مار مار کے عدم ہوا کر دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو کا گزر ہوا حضرت بلال کے کان میں جا کے کہنے لگے بلال اپنے امال کا اے بلال اگر اپنا ایمان دبالے گا اس سے کیا فرق پڑ جائے گا بلال رضی اللہ تعالی نے بجائے خموش ہونے کے چیخیں مار مار کے رونا شروع کر دیا رو کے کہنے لگے ابو بکر یہ بات تیری زمان سے ججتی نہیں ابو بکر تو نہ کہتا کوئی اور کہتا ابو بکر ذرا سوچ تو سئی میں تیری جگہ ہوتا تو میری جگہ ہوتا میں تجھے بتلاتا تیرے دل پہ کیا گزرتی ابو بکر رضی اللہ تعالی کہنے لگے تیرے دل پہ کیا تکلیف پہنچی کہنے لگے بلال رضی اللہ تعالی اے ابو بکر میں آہد آد کیوں نہ کہو میں اللہ سبت کیوں نہ کہو میں اللہ آد کیوں نہ کہو تجھے کیا پتہ جب امیہ کا درہ لگتا ہے میرا چبرہ ادرتا ہے درہ لگتا ہی خدا وند عالم کا مجھے دیدار نصیب ہو جاتا ہے ارشاد خدا وندی ہے میں نے اپنے بندوں کے اندر جھاک کے دیکھا کئی سونے کی لالچ نظر آئی کئی مال نظر آیا میں نے اپنے بندوں میں جھاک کے دیکھا کئی اولاد کی محبت نظر آئی کئی ماں باپ کی محبت نظر آئی کئی رشتی تاری کی محبت نظر آئی کئی بیوی آئی کاللہ نبت آن اللہ قلوب ہم لطقو آئی میرا محمد صلی اللہ تعالی میں نے تیرے یاروں کے سینوں پر دیکھا سوائے ایمان کے مجھے الکسینوں پر کچھ اور لکھا نظر نہیں آیا ہے جماد یوسانی کا مہینہ ہے شانو والے سندھی کی اکبر رضی اللہ تعالی نو ایمان بچانے کی دعوے بڑے حکومت گرانے کی دعوے بڑے اللہ کرے اس دعوے میں کامیاب کرے انشاءاللہ جب تک سنی گھر کے اندر زندہ ہے جب تک سنیوں سے گھر آباد ہے اللہ اکبر سنیوں کی قیادت کرنے والے قائد جمیلت ملت اسلامی مولا فضل الرحمن مفقیر اسلام مولا مفدی محمود صاحب رحمت اللہ لے کا فردن زندہ ہے انشاءاللہ وہ روزہ انور پر حضور سے ماد کر کے آیا ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ قائد قدم پڑھو ہم تمہارے ساتھ ہے اس سارہ کرنا تیرا کام ہے محمد کی جوتی پر جال کا نظران نہ پیس کر دی نہ ہمارا کام ہے مسلمان جہاں شراختی کار بناتے ہو جہاں نکاح کا فرم پر کرتے ہو رکن سازی ہو رہی ہے یہ وہ کافلہ جو صحابہ اکرام سے بچھڑا ہوا صحابہ نہیں ہے صحابہ اکرام سے بچھڑا ہوا کافلہ ہے اللہ اکبر یہ وہ لوگ ہے جل کے ماتھے پہ نور چمکتا ہے جل کے سینے میں قرآن چمکتا ہے جل کے چہرے پر اتباہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلام کی روشنی پڑتی ہے یہ وہ لوگ ہے چہرہ دیکھو خدا یاد آجاتا ہے یہی لوگ سیدہ سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالی لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی کا مقام علیدہ تھا فجر کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلام صحابہ اکرام کی طرح مو کر کے بیٹھ گئے رشاق فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلام نے تم کشی مریض کا حال پوچھا ہو پتا تھا چودہ سو سال کے بعد ایسا نفس نفسی کا زمان نہ آئے گا سگی ماں کو نہیں پوچھیں گے بہن بھائیوں کو نہیں پوچھے گا رشتہ داروں کو نہیں پوچھے گا سگا بھائی سات والے مکان میں رہتا ہے ایک بھائی کے گھر روزانہ گوش پکے گا دوسرے کے گھر دال بھی میسر نہیں ہوگی ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا بھائی سے چھپ کر دروازے بدبر کر کے کھائے گا ماں جایا بھوکا برات کو سو جائے گا ایک زمان نہ ایسا آئے گا رشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ 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 تعالی انہوں کے چہرے پر نگا پڑی ابو وکر انہوں نے دیکھا حضور مجھے دیکھ رہے اپنے وجود کو صحابہ کے پیچیوں کر چھپانا شروع کر دیا نبوت کے چہرے پر مسکرات آگئی آپ نے فرمایا جو اس وجہ سے کھڑا نہیں ہو رہا اس کے عملوں میں ریاکار آجائے گی بے فکر ہو کے کھڑا جو جائے اس کے عملوں کی قبولیت کی زمانت میں محمد الرسول اللہ دے رہا ہوں حضرت عمر کی نگاہ پڑی آگے ہوئے حضرت صدیق اکبر کو پکڑ کے گھڑا کر دیا کملی والے ہو نہ ابو بکر ضرور کر آیا ہوگا جی میرا بکر حضور کے سامنے کھڑے ہوگے آنکھوں سے آنسو نکال شروع کر دیئے یہ آنسو نہیں یہ ہاں ہو رہی تھی کملی والے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی میرا بڑا پیارا یار تیل دن ہوگے بیمار جتنا بھی بیمار ہو جائے بے شک مسجد میں نہ فرست دور کی بات ہے کبھی اس کی تحجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی ہے ایمان والو اللہ سے اپنا تعلق نہ توڑنا بدین والے سے اپنا تعلق نہ توڑنا اللہ سے تعلق کی پیچانی ہے اگر تیری پیشانی پر سجدے کا نشان ہے تو تو اللہ کا بندہ اگر تیری پیشانی سے سجدہ نہیں نکلتا رب زل جلال کی قسم ہے تجھے بند کے بندہ کہنے کا اور رب کو رب کہنے کا حق کوئی نہیں ہے ارشاعت فرمایا مدنی کریم صلی اللہ اللہ علیہ نے اللہ جس سے نراض ہو اس سے مال نہیں چھیلتا اس سے کروبار نہیں چھیلتا اس سے اولاد نہیں چھیلتا اس سے بیوی بچوں کی دولت نہیں چھیلتا اس سے جوانی نہیں چھیلتا اس سے صحت نہیں چھیلتا اس سے اس کی عزت تودہ نہیں چھیلتا اللہ جس سے نراض ہوتا ہے ساری چیزیں دیتا ہے مگر سجدے کی تو فیق چھیل لیتا ہے کشیبی نماز کے وقت کی آزان ہو گئی بیٹے کو باپ نے کہا دیا جا مجھے موٹر سیکل پر بٹھا کے مسجد میں چھوڑ گیا ایک گھر سے دو فراد نکلے ایک باپ نکلا ایک بیٹا نکلا بیٹا آگے بیٹھ کے موٹر سیکل چلا رہا ہے باپ پیچھے بیٹھ کے موٹر سیکل کی سواری کر مسجد کے دروازے پر دونوں رکھے پیچھے والا مسجد میں آگے والا مو دیکھتا رہ گیا باپ بی حیران ہے نمازی بی حیران ہے باپ کو چھوڑ کے بیٹا چلا گیا اللہ کی قسم نہ باپ لا سکتا تھا نہ بیٹا سکتا تھا دروازے پر کھڑا فرستہ پیرے دار اس کے ہاتھ میں سجدہ کرنے والوں کا ریجسٹر تھا فرستہ نام تھا اللہ اکمر اس نے دیکھا موٹر سیکل پر آنے والوں میں باپ کا نام تو ہے بیٹے نے آنے کی کوشش بھی کی فرستہ نے تھپڑ مار کر بھگا دیا خبر دار مار نکل جا آج کی نماز کی فرست میں میں نے تیرا نہ ہم ہی نہیں دیکھا ہے بھوکا رہنا برداز کر لینا بیمار رہنا برداز کر لینا تنگی میں رہنا برداز کر لینا بے اولاد رہنا برداز کر لینا بے نمازی ہونا برداز نہ کرنا ایک میں نمازی کی نوست دائیں بائیں آگے پیچھ چالیس چالیس گھروں تک جاتی ہے اللہ اکبر تمہیں کیا پتا ایک بے نمازی تمہارے محلے میں سے گزر گیا اس نے گلی کا یوں کر کے پردہ تمہارے گھر کا گزرتے ہوئے اٹھا دیا اندر کتب نہ رکھا پردہ اٹھا کر تمہارے گھر کے اندر دیکھ لیا اس جنابی عیسی علیہ سلام کا ایک بستی سے گزر ہوا اللہ کے پیغمبر نے بستی والوں کو خوش حال دیکھا وہاں کے لوگوں کو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے دیکھا اولاد کی کمی کوئی نہیں مال کی کمی کوئی نہیں درختوں کی ہریالی کی کمی کوئی نہیں فصلوں کی کبھی کوئی نہیں خدا کے پیغمبر نے اس ندی کے کنارے سے پانی پیا اتنا میٹھا خدا کا شکر کرتے ہوئے سفر اپنا اگلا شروع کر دیا چل کچھ عرصے کے اللہ کے پیغمبر پہ وہی آئی بستی بھی وہی ہے اور تو بھولا کوئی نہیں الہ العالم اتنی خوشحالی بدحالی میں کیسے تبدیل ہو گئی فرمایا میرا عیسی تُو تو بستی والوں کو خوشحال دیکھ گیا تھا تیرے بعد ایک آدمیاں سے گزرا جو سجدے کا علکاری تھا جس نے ساری زندگی میں کبھی سجدہ نہ کیا اس بستی کے پاس سے گزرا جو ندی بستی کی طرف جاری گھوٹ گاؤں کی طرف جاری تھی اس نے پانی نہ پیا دل کے اپنے یکر کے ہاتھ ندی میں ڈال کر ہاتھوں کو دھول لیا اس کی ہاتھوں کی نحوست کی وجہ سے پروردگار عالم نے ساری بستی کو اجھاڑ کے رکھ دیا مجھے ایمانداری سے مطلعہ بے نمازی ندی میں ہاتھ دوئے بستی اجھڑ جائے اور جس گھر کے اندر دست دست بے نمازی وں حکومت کیا کرے گی نازی خال کیا کرے گا مولا فضل عمال صاحب کیا کرے گے دار العیوب تو بد والے کیا کرے گے عبدال قیوب چلا صاحب کیا کرے گے اور لوگوں پہلے اپنا ایمان بنا لو اس امت کے ذمہ چار کام ہے ایمان بنانا بھی ایمان پکانا بھی ایمان بچانا بھی ایمان پھیلانا بھی ایمان بنے گا دعوت سے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اللہ اکبر عقیدہ یہ جمع کر رکھو روزی رزق دینے والا کون ہے موت و حیات کا مالی کون ہے غمی خوشی کا مالی کون ہے اللہ اکبر نظر نعاز کا مالی کون ہے بچے بچی دینے والا کون ہے یا بولی میں شاہ اینا سا وی میری مرضی چاہو تو میں کسی کو جتنا بھی نہ فرمال کیوں نہ بال بچر دار کر دوں آل اولاد والا کر دوں نا چاہو آئیشہ کی گود کو آباد نہ کرو مدینہ پاک کا خجرہ آئیشہ ہے اللہ اکبر ایک بچہ مدینہ کا چھوٹا سا پردہ اٹھا کے اندر آگیا سیدہ آئیشہ کی آنکھ سے آنسو نکلا آیا رحمت والے نبی نے دیکھا آئیشہ رو رہی ہے منززہ کائنات رو رہی ہے محسینہ کائنات رو رہی ہے اللہ اکبر آئیشہ رضی اللہ کو اشارہ کر کے پوچھا اے آئیشہ کیوں رو رہی ہے سیدہ آئیشہ نے حضور کے سام نے جھولی پھیلا دی اور بچے کی درم اشارہ کیا کبلی والے کاش ایسا بھی میری گود میں آ جائے ربوت کی آنکھوں میں آنسو آگئے اپنے ہاتھ کا اشارہ آسمان کی درم کر دیا فرما آئیشہ ہم خاتم اللہ بیل ضرور ہے ہم امام اللہ ضرور ہے ہم سید الابیان ضرور ہے لیکن آئیشہ کال کھول کے سن لیں یا اختیار میرا نہیں چلتا بھرکے میرے خدا کا چلتا ہے کیا خیال ہے دس پہ درم بات کر لوں کہ ختم کر دوں اجازت ہے کھلے دل سے کہہ رہے ہو اٹھ کے جاؤ گے تو نہیں پکی میرا گھر تو بڑی دور ہے میں تو جائے نہیں سکتا تمہارا گھر تو بڑا قریب ہے تم نے گھر بھی بچانا ایمان بھی بچانا ہے الحمدلی ورنہ گھر والی آج کل بڑی ڈاٹی ہے ڈاٹی سمجھتے ہو ایک ہوتا دادی جس کو سندھی میں ڈاٹی کہتے وہ نہ زمجھ لینا گھر والی بڑی ڈاٹی ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو تم نے جو پسند موبائلوں پر کی ہے وہ تمہیں دردر کے ٹھوکرے کھلوائے گی اس معاملے میں ماں آباد کی پسند رکھو خدا کی قسم ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے بگر نہ پریشان ہوگئے ایک آدمی کی بیوی فوت ہوگئی اور پہلی گھر والی سے بڑا تنگ تھا گھر والی اس سے تنگ وہ اس سے تنگ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے موت مانگتے تھے بیوی بیوش ہوگئی قومے میں چلی گئی لوگ سمجھے مر گئی گرم پانی سے غسل دے دیا کفر پہنا دیا جنازہ اٹھا کے جب گلی میں لے جارے تھے شوہر بڑا آگے محبت دکھا رہا تھا کلمہ سعادت کلمہ سعادت کنارے لگا رہا تھا وہ رات کے اندیرے میں جنازہ بجلی کے کھمبے میں ٹکرایا عورت اٹھ کے بیٹھ گئے جب عورت اٹھ کے بیٹھی شوہر ہوا کچھ عرصے کے بعد قدرتی بیوی کا انتقال ہو گیا دفنانے تک شوہر کی جان میں جان نہ رہی جب جنازہ اٹھا تو سارا محلہ کہہ رہا تھا کلمہ سعادت کلمہ سعادت اور جو شوہر تھا جنازے کے آگے چھلانگے مار مار کے کہہ رہا تھا کھمبہ بچا کے کھمبہ بچا کے کھمبہ تو بھائی تم نے گھر بھی جانا ہے تمہاری بیر بنی ہے گھر بچا کے لوگ کہتے ہیں قائد تیری سنیں گے ساری رات ساری رات ہاں قاضی قاضی سنیں اب تو قاضی گھر بیٹھی ہے انشاء اللہ کہیوں کے فون پر میسی جا گے ہوں گے کہ اب صبح اللہ اکبر تو نماز اللہ کے ساتھ تعلق اس امت کے ذمہ چار کام ایمال کا بنانا بھی ایمال کا پکانا بھی ایمال کا بچانا بھی ایمال کا پھلانا بھی ایمال بلے گدعوت سے یا یو حل ناس قول لا الہ اللہ اتنی دعوت لا الہ اللہ کی اتنا کلمہ عام کر دو رب ذل جلال کی قصہ میں آج جی وحاب تو نہیں بن سکتے لیکن آج جی عبد الوحاب کے سارے خادم ضرور بن سکتے دن بر دعوت دو کلمہ پڑھا کرو کلمہ سکرن والو چھوٹا مو بڑی بات کہہ کہ نہ رہو رات کو گھر جا کے سو گئے کوئی موبائل دیکھتا سوئے گا کوئی ٹی وی دیکھتا سوئے گا کوئی دکان کا حساب کرتا سوئے گا میرے امان ہو دائی کر وٹ بدلتے وقت تیل چار مرتبہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ سل اللہ تعالی سلام پڑھ لیا کرو دو تیل مرتبہ کلمہ پڑھ لیا کرو پھر پروردگار عالم کے دربار میں دعا کر دیا کرو الہی یہ جو میں نے کلمہ پڑھا یہ میرا کلمہ پڑھنا تیرے پاس سمانت ہے الہ العالمین جب دنیا سے جانے لگو کوئی شناختی کار دمائے گا کوئی جیب میں سے پیسہ نکال لے گا کوئی جیب میں سے علماری کی چابی نکال لے گا ہر ایک کو شید پلانا یاد ہوگا دودھ زمزم پلانا یاد ہوگا کلمہ پڑھانا یاد نہ ہوگا الہ یہ کلمہ تیرے پاس سمانت رکھتا ہو جب سگرن والوں میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا مشاہدہ ہے دن رات چلتا صبح شام چلتا پہلے بیماری ہوا کرتی تھی ڈاکٹر بڑے شریف ہوا کرتے تھے ڈاکٹر پہلے رقی گل کلب ہوا کرتے تھے بڑے ایمان دار ہوا کرتے تھے ابا ابا بیمار ابا بیمار داکٹر بچوں کو کہتا تھا جاؤ گھر لے جاؤ جتنی خدمت ہو سکے کر لی جب سے آئی سی ای بل گئے ابا بیمار ہے آئی سی ای میں داخل کر دیا بیٹا نہیں جا سکتا بیوی نہیں جا سکتی ماں نہیں جا سکتی باپ پاس نہیں جا سکتا پتہ نہیں شربی کا انجیکشن لگتے لگتے مرا اب تو میرے عزیز ایکسیڈن میں موت آ رہی ہے ازان دیتے وہ لوگ مرنا ختم ہو گئے سجدوں کی موت ختم ہو گئی شہادت کے رتبوں کی موت ختم ہو گئی مجھے ایمالداری سے بدلاؤ اللہ اکبر ایمالداری سے بدلاؤ آئی سی ہوں کے اندر مرا ایمرجنسی وارڈ میں مرا اکسیجن لیتا لیتا مرا زبال کے نیچے ہاتھ کی گولی رکھتے رکھتے مرا اب اکثر عملہ کمرے کے اندر میں نمازی تھا علبے نمازیوں نے آ کر اعلال کیا تمہارا اببہ مر گیا ابھی تھوڑی دیر بعد میت حوالے کر دیں گے اکثر مو بادنے والے بے نمازی پیروں کے اگھوٹھے بادنے والے بے نمازی ایبولیس کا عملہ اکثر بے نمازی مسیدوں میں علال کجا کرنے والے اکثر بے نمازی بیری کے پتے لانے والے اکثر بے نمازی گرم پانی کرنے والیا اکثر بے نمازی کپڑے اتارنے والے اکثر بے نمازی کفل لانے سینے والے اکثر بے نمازی جنازے والی چرپائی پہ ڈالنے والے اکثر بے نمازی جنازے کا اعلان کرنے والے آجاؤ آجاؤ بیعت کا آخری ددار کرلو میں نہیں کہہ رہا میرا اللہ کہہ رہا جس قوم میں ابو بکر موجود ہو میرا ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو مسلح پرانے کی اجازت نہیں ہے امہ عشاء نے پیغام دے دیا سیدنا بلال حفصی نے تلاز کیا سانو والا ابو بکر نہیں آیا نماز کا وقت جا رہا حضرت عمر کو پکڑ کے مسلح پہ کھڑا کر دیا نماز ہی تو پڑھانی ہے حضرت عمر نے اللہ اکبر کا نبوت کی زبان میں عمر کی آواز پہنچی آپ نے فرمایا لا عمر ابو بکر مسلم کی روایت ہے آپ نے فرما ہے میرے ابو بکر کو لاؤ عمر کو نہیں نماز پڑھا تھا ابو بکر تُو نے نماز پڑھ لی جنی کملی والے پھر جا میرے مسلح پہ کھڑا کر صحابہ کی امامت کروا دے کملی والے نماز ہو گئی عمر نے نماز پڑھا دی فرمایا ہاں ہاں مجھے پتہ ہے ابو بکر تُو جا کے میرے مسلح پہ کھڑ دے دوبارہ نماز پڑھا دے تیرے فرص ادا ہو جائے گے میرے صحابہ کے نفل ادا ہو جائے گے تاکہ کشی بھوکنے والے کتے کو جرت نہ پڑھے دنیا آنکھوں سے دیکھ کے کہ دے نبی اپنی حیاتی میں مسلح مکر کے حوالے کر کے چلا گیا تھا تیل چار دل پہلے میں ایک جگہ پڑھا میں ایک بہت بڑے اللہ والے سے سنا پر وردگار احلم نے جبرائیل ہر ولی کی خائش ہے نبیوں کی خائش ہے ولیوں کی کوئی نہ کوئی خائش ہے عورتیں بھی خائش رکھتی ہے مرد بھی خائش رکھتے اے جبرائیل بتا اللہ تیری کی خائش ہے کہ اللہ جللہ سانو کاس میں جبرائیل نہ ہوتا میں ابو بکر صدیق ہو جاتا نبوت نے چہرہ پیرہ کون ہے جس نے آج مسلمان بھائی کی عیادت کی ہو حضرت عمر نے کہ یہ کعب ابو بکر کے ہلاوہ کوئی نہیں کر سکتا سید نا صدیق اکبر نے کہا جی عبد الرحمان بن عوف کے مرس کی عیادت کر کے آگیا دوسرا علال فجر کے وقت ہو رہے نبوت نے علال کیا آج کون ایسا جبان حد بھی آج کون ایسا بڑا جس نے آج نفلی روزہ بھی رکھ لیا پتا تھا رمضال کے بہینے میں امت روزہ نہیں رکھے گی میرے نبی نے نفلی روزوں کی اہمیت بدلا کر فرضی روزوں کے بارے میں بدلا دیا کون ہے جس نے آج روزہ رکھا حضرت عمر آگے بڑے سیدہ سیدی اکبر کی بغلوں میں بھائے ڈال کے کھڑا کر دیا کھ 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 ملی والے سارے صحابہ میں یہ کیسا حضرت عمر فرمانے لگے سیدی کے اکبر کو روزہ انور میں گئے دوسرا دل تھا اللہ مجھے پتہ تھا ابو بکر رات کی تاریخی میں اس محلے کی طرف جاتا ہے ایک بڑیا کی خدمت کر کے آتا ہے اس رات بڑے عظم بڑے حوصلے سے حضرت عمر کہنے لگے میں چلا گیا میں جا کے بڑیا کا دروازہ بجایا اندر سے آواز آئی مل دق الباہ کون دروازے پر میں نے باہر سے جواب دیا عمر خطاب کا بیٹا آیا بڑیا کہنے لگی کیا کرنے آیا میرے کام مجال مجھے بتا تیرا کیا کام ہے میں تیرے گھر کا کام کاج کر دو اللہ اکبر بھائی ہس کے کہنے لگی جا بابا اپنا کام کر اب کیا ہو گیا کہہ لگے جس نے آنے سے پہلے اپنا حس اپنا سب میال کر دیا اپنا نام بتا دیا وہ میرے گھر کا کام کیا کام کرے گا خدا بھلا کرے اس نو جوال ہاتھ عمر رضی اللہ تعالی کہنے لگے کون ہے کا روزہ نہ رات کو تاج کے وقت میرے گھر میں آکے دروازہ بجاتا ہے میں پوچھتی ہوں کون ہے کہتا اممہ تیرا نوکر آیا ہے میں کہتا تیرا نام کیا ہے کہتا اممہ نوکر کا نام لیو کرتا بڑا حسین ماجمین ہے میں کہتا اندر آج وہ چھپکے سے آتا جھاڑو اٹھاتا میرے گھر میں جھاڑو دیتا میرے برتل دوتا میرے کھانا پکاتا میرے کپڑے بدلواتا پھر میرے آگے ہاتھ بات کے کھڑا ہوتا اممہ کوئی اور کام تو نہیں میں جھولی پھلا کے سگے بیٹوں کی طرح دعا دیتی ہوں آج دوسرا دین ہے وہ میرے دروازے پہنی آیا مجھے نا بھی نہیں پتا چلو کسی کو بجوا کر مدینے میں اس کا پتہ کروالو اممہ جال کا کہنا تھا حضرت عمر نے گھر کے دروازوں کو پکڑ کر زارو کتار رونا شروع کر دیا کہ عمدان اب اس کا التظار نہ کرنا میں اس کا نام جال تو ہو یار غار یار بزار سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نوے نعرے تکبی نعرے تکبی شان ستی کے اکبر عمدان اس کا التظار نہ کرنا کل عمر انہی ہاتھوں سے اللہ اکبر اس کی بیت کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں چھوڑ کے آ گیا ہے نموت کی زبان سے تیسرا اعلان ہوا آپ نے رساط فرمایا کون ہے جس نے آج فجر کی نماز سے پہلے صدقہ کر دیا ہو سکرن والوں نراز نہ ہو نہ ہمارا صدقہ کیا ہے کھانا بچ گیا جاؤ قرآن والوں کو دیا کپڑا گھز گیا جاؤ قرآن والوں کو دیا جوتہ ٹوٹ گیا جاؤ قرآن والوں کو دیا جس چیز کو تیرے گھر کا گھر پسند نہیں کرتا وہ قرآن والوں کو جا کے دیا آؤ صدیق اکبر کا صدقہ سنو اللہ کی قسم وہاں صدیق سلام صحابہ ہم صحابہ کی غلام ہم صحابہ کہنو کر سنو صدیق اکبر کا صدقہ کہ لگے کبلی والے تحجد کی نواز میں اٹھا میرا پوتا میرے بیٹے کا بیٹا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا میں تحجد پڑھنا تھا میرا پوتا بھی میرے ساتھ کھڑاؤ کے تحجد پڑھنے لگ گیا میں سلام پھیر کر اپنی بیوی کو اپنے پوتے کو تحجد پڑھتے دکھایا سگرن والوں ہمارے لئے شرم کا مقام ہے تیرا میرا بچہ اے بی سی بولے گا اب یاروں کو دکھ لائے گے تیرا میرا بچہ موبائل چلائے گا اب یاروں کو دکھ لائے گے اگریزی میں گانہ گائے گا اب یاروں کو دکھ لائے گے اللہ اکبر کہا چلی گئی وہ مائے جن کی گود قرآن کا مدرسہ ہوتا تھا کہا چلی گئی وہ مائے جن کے بچے ماں کا دون پی کر اللہ کا قرآن سنا کرتے تھے آؤ میں تمہیں ایک گود کا ذکر سنا اس گود کا نام اس مدرسے کا نام سیدہ فاطمہ تزارہ پڑھتے والے تالیم کا نام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے مدرسے کی گود میں داخلہ لیا گود والے مدرسے میں داخلہ لیا بانے سینے سے لگا کر دودھ پلایا دودھ پلاتے ہوئے قرآن سنایا اللہ اکبر آؤ ذرا تصورات کی دنیا میں حسین مائے سینے سے لگ دودھ بھی پیتا ہوگا اور قرآن کی ادا کروگا اس دودھ کا حق ادا کروگا اب تُنہے مجھے گود میں قرآن سنایا میں جوان ہو کر کربلا کے میدان میں نیزے کی نوست پہ چڑھ کے تجھے اللہ کا قرآن سنا ہوں گا اب ہر گھر کے اندر حسین کے افسوس کا پرچم تو نظر آتا ہے علم تو نظر آتا آتا ہے اپنے ماں باپ کو رولانا چھوڑ دو اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں اپنے ارمانوں کی تکلیف لانا چھوڑ دو اتنا ماں باپ کو رولاؤ جتنا قبر میں رو سکو جو ماں باپ کو ضمیل کی اوپر رولائے گا اللہ جللہ شادو کی قسم اللہ اس کے بچے کو قبر کے اندر رولائے گا بیٹا کہتا ابو جی پیسے آگے تیری لاتری نکلے گی تیری کمیٹی نکلے گی اب بوجال گھر میں ٹی وی لگایا میرے کمرے میں لگا میرے کمرے میں لگا بچوں سے کہہ دو او بیٹے ٹی وی کی کیا ضرورت ہے ماں آپ کا چہرہ دیکھو گے جتنی مرتبہ دیکھو گے اللہ ہر مرتبہ دیکھ رہے پر حج اور عبرے کا سوا وطہ فرمائے گا کہہ لگے میرا پوتا سجدے کر رہا تھا خدا کرے تیرے میرے گھر میں تیری اولاد بھی تحجد کی نماز پڑھنے لگ جائے جو بچہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتا تیرا میرا بچہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتا وہ پانچ نماز کیسے پڑھے گا جو پانچ نمازوں کا جس نے فضا نہیں چکھا وہ تحجد کی نماز کیسے پڑھے گا اللہ اکبر جاؤ 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 اس خیمے سے بار نکل جدو دروازوں کو کیوں کھول لوں تو دب نیرے فرشتوں نے زمیل پرانا چھوڑ دیا ایک وقت تھا آسمال پر رب تاریخ کی چھا جاتی تھی رات کو ستارے نکل جاتے تھے آسمال کے دروازے کھلتے فرشتوں کا نزول ہوتا تھا تیرے میرے دروازے پر فرشتے پرال کی تلامت سننے کے لئے بیٹھ جایا کرتے تھے تیرے میرے سجدوں والی جبی کو چومنے کے لئے بیٹھ جایا کرتے تھے جب تو نباز کا سلام پھیرتا تیرے ساتھ مصافہ کرنے کے لئے فرشتے آکے بیٹھ جاتے تھے سکرن والوں میں نے آسمال کے دروازوں سے پوچھا اب کیوں نہیں کھلتے کا فرشتوں نے آنا چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ کے یاروں وفداروں کے زبانے کے بعد فرشتے جب زمیل پر آئے چودہ سو سال بعد اترے سکرن کے ہر گلی میں چلے گئے ہر پاڑے میں چلے گئے سارا سکرن چار مارا سارا گوٹ برانی چار مارا ہر گھر سے گانے کی آواز آئی کسی بھی دروازے سے قرحل کی تلاوت کی آواز نہیں آئی ہے بیٹیوں نے پردے چھوڑ دیئے بیویوں کی حیاء پیروں میں آکے گر گئی مردوں نے غیرت کا لبادہ اُڑا اُڑا چھوڑ دیا اُتار دیا مجھے عبال ناری سے بتا جس بیٹی کو جھولی پھلا پھلا کے مانگا جس اولاد کو سجدوں میں پڑھ پڑھ کے مانگا آج وہ امام اُباب اسی اولاد کو دیکھ رہا اسی جوال کو دیکھ کر جھولی پھلا کے کہہ رہے اے اللہ مجھے اٹھا لے ایسی اولاد کی مجھے ضرورت کوئی نہیں ہے تبدیلی تبدیلی کا نارا لگانے والو پاکستان کی تبدیلی بات میں کرنا پہلے اپنے گھر کے اندر تبدیلی لے گیا ہو تیرے میرے گھر کے اندر اپوزیشن تیار ہو چکی بیٹا باپ کی داڑی پکڑنے کے لیے تیار ہے بیٹی ماں کے مو پر جوتی مارنے کے لیے تیار ہے اگر تُ نے اپنے گھر کی اسملی کو نہ دیکھا رب زل جلال کی قسم ہے یہ اسملی کے ممبر تیرا ایسا مو کالا کرائے گئے کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہوگا بیچ اگر مولانا ایک جگہ تقریر کے لیے گیا اٹھتر سال کا بڑا سفی داڑی لارنک کی ٹوپی گبر جوال شیر جیسا چیرہ پیری کمر کے پیچھے آکے رونے لگ گیا ہجکیوں کے ساتھ رونے لگا کہہ لگا مولی صاحب موت کی دعا کر دو میرے اللہ خیر کرے کہہ لگے مولی صاحب اولاد نے مجھے اتنا دکھ دیا دنیا میں رہنے کو دین نہیں کرتا ہے نوجوانوں ہمارے پاس بچائی کیا مہ باپ مرنے کے مات قرآن خالی کراتے مرنے کے مات نیاز دیتے مرنے کے مات دیں گے اترواتے اب ہو کر کے رو رہے کمر پہ جا کے لپائی کر رہے جب ایک دل جا کر گلاب کی پتیا ڈار رہے اور جب زل نہ تھے اس وقت چیرہ دیکھ نہ گوارہ نہ کیا آج کمر کو دیکھ کے رو رہا ہے اپنے گھر کی زدگی کے رخوں کو بدلو بس ہمارا منشور میار یہ یہ چار نعرے لگائے گھر کو دوڑ گئے سیدنا صدیق اکبر اپنی بیوی کو دکھا رہے ہیں دیکھ تیرا پوتا کیا کر رہا ہے بیوی کو اشارہ کیا روٹی پکا اس کے لیے پتہ نہ لگے سیدنا صدیق اکبر کی گھر والی نے پوتے کا سلام پھر نزل یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ